بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں عید الازحہ کا فسٹے کا ولوگ سوائیڈی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ تھا جی صبح پانچ بجے کا ٹائم سب سے پہلے جی میں فجر کی نماز پڑھوں گے اس کے بعد چھوٹے مٹے گھر کے کام ہے وہ کریں گے کیونکہ چھے بجے جو اینا وہ عید کی نماز ہو جانی تھی تو وہ گھر کی سپائی بگیرہ کر لیں گے کپے بگیرہ چینج کی ایک دل پہلے ہی میں نے ان کو آئی اٹھ کر کے رکھ لیا تھا اور کہ ہم نے عید کی نماز پڑھ ہی اور آج بھی لائٹ ولے کو بلکل بھی سگونی تھا عید کی نماز ہو رہی تھی اور ساتھ ہی لائٹ آف ہو گئی تھی اور مولوی کا جو سپیت کا رہنا وہ بند ہو گیا تھا پھر یہاں پہ میں نے تصویر گرہ پڑھ کے دوافعہ مانگ کے پھر میں سونے چلی گئی تھی کیونکہ میں پوری رات نہیں سوئی ہوئی تھی اور مجھے بہت نید آ رہی تھی نماز کے ٹائم پہ میں میں جھوم جھوم کے نماز پڑھ رہی تھی تو ابھی چھے بجے کا ہی ٹائم تھا تو میں نے پھر جا کے سو گئے کیونکہ ہم نے آٹھ بجے جو ہے نا وہ چاچو کی گھر ناشتے پہ جانا تھا پھر آٹھ بجے میں اٹھی ہوں یہاں پہ ہم ریڈی شیڈی ہو رہے ہیں بلکہ میں اپنی ماما کو کہہ کے سوئی تھی کہ ہم ساڑھے ساتھ بجے تک اٹھا دینا تاکہ ہم ٹائم سے ریڈی ہوئے بلکہ ماما نے نہیں اٹھایا کیونکہ ماما کو پتا تھا ہم ساری رات کے جاگے میں ہیں پی جی میں یہاں پہ تیار ہو رہی تھی اور میں نے اپنے لاس بلاغ میں بتایا تھا کہ میرا شاید پس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ میں نے اید کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کی مطلب کھانے بجرہ کے لحاظ سے کچھ بھی ہم نے پرپیر نہیں کیا ہوا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کیا کیونکہ ناشتہ جو تھانا وہ چاچو کی طرف تھا اور اس کے بعد جی قربانی ہو جانی تھی اور قربانی جب ہونی تھی تو پھر وہ آگے فردر جو بھی پکے گا تو وہ ہم کھا لیں گے بٹ اگر ہماری قربانی سیکنڈے ہوتی نا تو پھر میں ضرور کوئی نا کوئی احتمام کرتی کھانے پینے کے حوالے سے تو یہاں پیٹی میں آئے ہیں میری سسٹر جانب وہ بس ریڈی ہوتی اور دس سے پندہ منٹ میں ہم ریڈی ہوگے چاچو کی گھر چلے گئے تھے ماشاءاللہ سے کھانا بہت میزی بنا باتا کھانے میں تھے مٹن کے پائے تھے چکن کی پلاو تھی اور زردہ تھا شامی کباب تھے چٹنی تھی رائی تا سلاد اور کولڈ رنگ سی کھانا میں نے پیٹ پر کے کھایا تھا مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اور میں نے جو بنا وہ اچھے سے کھانا کھایا تھا اور آپ کو بتاؤ میں اگر دا مطلب میں ڈائیٹ پر ہوتی ہوتی تو میں رائز نہیں کھاتی لیکن اب ایت تھی تو میں نے کہا ساری ڈائیٹ ایک طرف دو تین دن آرام سے کھانا ہے اور آور فیل ہوگے میں نے کھانا کہا تھا اس کے بعد ہم گھر واپس چلے گئے تھیں یہ نو بچے کا ٹائم ہے اور ویدن ون اور میں جانا کسائی آ رہنا تھا قربانی ہماری فیکٹری آریا میں ہونی تھی اور یہاں پہ ہم جب جا رہے تھے کچھ مجھے جانور دہنے کے ملے تو میں نے ان کے کلپس ریکارڈ کر لی مجھے قربانی کا جانور اتنا پسند ہے بس مجھے نظر آنا چاہیے اور مجھے لگ ہوتا ہے کہ ہم دس پندہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں بہت زیادہ نہیں پی جی فیکٹری آریا میں پہنچ کے تھے اور یہاں پہ قربانی ہونی تھی ابھی قربانی کا جانور بھی نہیں آیا تھا مطلب وہ کہیں اور باندھا ہوا تھا اور یہاں پہ جگہ حالی ہو رہی ہے جہاں پہ جو کسائی بگرہ رہا ہے وہ بیٹھ کے گوش بگرہ بنائیں گے بابا جو گاڑی سائر پہ کر دیں گے اور یہاں پہ جی آ گیا تھا ماشاءاللہ سے ہمارا قربانی کا جانور آگے جا گیا جی ایک بہت مزے کا واقعہ ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ قربانی کا جانور آ رہا ہے اس کو باندھا چاہے گا اور یہاں پہ جی ہم سارے جو ہے نا وہ ریڈی تھے اس کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنے کے لئے تھوچ دیل میں یہ قربان ہو رہنا تھا ہماری قربانی جو نا وہ فیکٹری میں ہی ہوتی ہے اور اتنے سالوں سے میں نے قربانی نہیں دیکھی تھی لائیو نہیں دیکھی تھی ورنہ جب بکرہیت کا چاند نظر آتا ہے نا انٹرنیٹ پہ میں قربانی کی بہت ساری ویڈیوز دیکھ کے اپنا شوک پورا کر لیتی مجھے بہت شوک ہے دہنے کا بٹ اس دہا میں نے اپنے بابا سے کمیٹمنٹ کر لی تھی کہ ہم نے قربانی دیکھنی اور ہم فیکٹریری میں آئیں گے سو ابھی یہاں پہ کوئی مجود نہیں تھا اس کو نہلایا جا رہا تھا یہ اتنا شریف جانور تھا نا کچھ بھی انتہ کر رہا بس مسون کھڑا ہوا تھا اور یہ پانی میں نہا کے بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا اس کو اچھے سے تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو شوور دیا گیا اور ہر کوئی اس کے ساتھ شوک پورا کر رہا تھا پیچرز لین سیلپ یعنی اور بڑا مزہ آ رہا تھا اور بس قربانی مطلب قسائی کا ویٹ ہو رہا تھا کہ جیسے ہی کہ قسائی آئے گا ہم قربانی دیکھیں گے اس کے بعد پھر ہم گھر جائیں گے بہت زیادہ گرمی تھی اور پی جی فیکٹری میں نے یہاں پر میرے دادابو کے پیچر لگی ہوئی ہے یہ پیچر جب ان کی دیت ہوئی تھی تو چاچو نے بنوا کے لگائی تھی تو آج جی مجھے یہ نظر آئی اور نا وہ وقت میں جو بہت اچھے سے یاد ہے ہماری فیکٹری بان رہی تھی نا تو دادابو کے ساتھ ہم سارا سارا دینی در ٹائم سپینڈ کر کے جاتے تھے بہت مزاتا تھا اللہ پاک تمام فوت شدگان کی درجات بلند فرمائے اور ان کی مقفیس فرمائے آمین سم آمین اور یہاں پہ جی ہمیں پتا چلا جی اب قسائی جو ہے نا وہ نہیں آرہا کیونکہ بابا لوگوں نے کہا تھا لیٹ قربانی ہم نے نہیں کرنی تو پھر ہم اپنے گھر کی طرح چلے گئے رستے میں پھر جو جو جانور مجھے نظر آیا میں نے ان کا جو ہے نا وہ کلپ ریکارڈ کیا ہم بہنے اور ہمارے جو قزن تھا نا وہ واپس جا رہے تھے اور میں نے اپنے قزن کو بولا کہ گھر جا کے ہم کہیں گے کہ مسالہ ہوئی ہم نے کہیں بولا اور لٹلی تو چچی لوگوں نے تو سیریس بھی لے لیا پھر ہم نے ان کو کہا کہ قربانی آج نہیں ہوگی کل ہوگی تو پھر کیا ہوا بھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرے بابا کی کول آئی جلدی سے واپس آ سکتے تو آج وہ قسائی جو ہے نا وہ آ گیا پھر ہم بہت جلدی میں اتنی گرمی میں نا اور ہم بہت سپیر سے واپس آئے قسائی آج جو پتا عبدی قربانی ہونے لگی تھی اور جب ہم چھوٹے جنا جو قربانی ہیں نا وہ ہمارے گھروں میں ہی ہوا کرتی تھی اور یہ تو ہم جا کے دیکھتے تھے کیونکہ بچے تھے پھر کیا ہوا کہ بہت عرصے سے قربانی فیکٹری میں ہونے لگی اور ہم بھی بڑے ہو گئے خواہش تو ہر دفعہ ہوتی تھی بٹی اس دفعہ جو ہے نا وہ پوری ہو گئی ہم میں مجھے مطلب قربانی دہنے کو مل گئی ہم اندر کی طرف تھے اور ہم جو ہے نا وہ قربانی دیکھ رہے تھے اور یہ شوق جو ہے نا وہ صرف میرا نہیں ہے میری بہنوں کو بھی بہت شوق ہے کہ قربانی دیکھی جائے اور جی قربانی کے لئے جو ہے نا قصائی بہت زبردست تھا مطلب پرفیشنل قصائی تھے جو اناڑی یا موسمی قصائی ہوتے ہیں وہ نہیں تھے انہوں نے جانور کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہونے دی اور جانور جو ہے نا ایک جانور بھی بہت شریف تھا کوئی مطلب شرار تھی یا پھر تنگ کرنے والا نہیں تھا بڑے ایزی لی انہوں نے جانور گراب بھی دیا اور بہت صفائی سے جو ہے نا انہوں نے تکبیر بھی پھیر دی قربانی یہاں باہر ہوگی تکبیر پھیرے گی کال بگرہ ادھر جائے گی اس کے بعد جو اندر جگہ حالی گی دھی اب وہاں پہ جا کے جیس کے سارے پیسیز بگرہ ہوں گے موسیقی 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 ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے قربانی ہوگی تھی اللہ پاک سب کو ہمت اور اتنی طاقت دے کہ وہ قربانی فریزے کو سر انجام دے سکے اور ہمیں بھی تفیق دے کہ ہم زیادہ زیادہ اس کا گوش غریب ہو میں نے وہ رسٹیبیوٹ کر سکے تو یہاں پہ ہم رسکس کر رہے تھے کہ اب ایسے ہوگا سب سے پہلے پائے اتارے گئے تھے اور کھال بغیرہ اتر چکی تھی بس نیچے سے تھوڑی سی رہ گئی تھی اوپر سے ساری کلین ہو گئی تھی اور اب اس کے پیسیز ہو رہے تھے پیسیز اندر جائیں گے ان کا کٹنگ ہو گی تو یہاں پہ جی بس ہم یہ سب دیکھ کے پھر ہم چلے گئے تھے گھر کیونکہ بہت زیادہ گرمی تھی اور صبح اتنا پھول ہوئے کانا کھایا تھا بار بار پیاس لگ رہے تھی بہت زیادہ پانی ہم نے پیا سبا گیانہ بچے کے قریب گھر آگے تھے گھر آگے جی سب سے پہلے کام تھا سب کو اپنی فیملی میمبرز کو اور اپنی فرینڈز بغیرہ کو عید ویش کرنے کا ویسے تو یہ کام میں صبح ہی کر دیتی ہوں اکثر میں نماز سے پہلے کر دیتی ہوں اکثر میں نماز کے بعد کر دیتی ہوں میں نماز سے پہلے میں مصروف تھی نماز کے بعد میں سو گئی اور اس کے بعد ہم گربانی دہنے چلے گئے تھے جس کی وجہ سے یہ کام لیٹ ہو گیا تھا بہت سارے میسیجز مجھے آئے ہوئے تھے ان کو ریپلائے کرنا تھا اور بہت ساروں کو میں نے خود بیجوئے وہ عید ویش کرنی تھی تو بس جی یہاں پہ بیٹھ کے وہی کام ہو رہا تھا اور بیجوئے ہم اتنے فول ہوئے تھے کچھ بھی کھانے کا مون نہیں تھا اور ماں پوچھتی تھی کہ تو پہل میں کیا کھانا ہے شام میں کیا کھانا ہے اچھا ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا کہ کلیجی آئے گی سب سے پہلے کلیجی ہی پکے گی کیونکہ ہم اتنے شوق سے نہیں کھاتے یہاں بابا کے لئے ماما نے مٹن بنا دیا تھا کیونکہ ہمیں بھوک نہیں تھی تو اگر فردر کبھی بھوک مطلب سارا دن میں جب بھوک لگے گی تو پھر ہم کھا لیں گے پھر صبح ہم جل جل دی ریڈی ہو کے گئے تھے تو ہر چیز بھکری ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے بھکری ہوئی تھی کیونکہ یہ بھکر جائیں اس کے بعد مزید بھکرتی رہتی ہیں دین جی سب سے پہلے آئی تھی کلیجی اور کلیجی میں گوش پیئی تھا بہت سارے لوگ کلیجی اور گوش مکس کر کے بھکاتے ہیں بہت ہمارے گھر میں کلیجی اوندار دے نہیں پکتی ہم فریز کر دیتے ہیں یا پھر جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی ان کے گھر ضرور بھیجتے ہیں تو جی یہاں پہ جو مامان کہیں بھیجنی ہوگی وہ بھیج دیں گے باقی تھوڑی سے ہم فریز کر لیں گے تانکہ فردباد میں کام آسکے لیکن اوندار دے ہم کلیجی نہیں پکاتے بہت کم ہوتا ہے ہاں اگر کبھی کسائب گرہ کے لیے بابا کہہ دیں گے کھانا بنانا ہے تو پھر ہم بنا دیتے ہیں ادھروائز یہ نہیں کام ہوتا اور میں نے ایک بہت ٹائم سے گریسپی دیکھی ہوئی تھی کرسپی کلیجی گی تو میں نے سوچا تھا کہ میں جب کلیجی آئے گی وہ بناوں گی کیونکہ وہ نہ کرسپی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں کھا لیں گے بہت زیادہ نہیں بناوں گی کیونکہ ابھی مجھے نہ اس میں ڈاؤٹ بھی تھا کہ پتہ نہیں کھوک ہوگی کہ نہیں ہوگی کیونکہ کلیجی پریشو کھوکر میں بھی آدھا گھنٹا یا پھر میں چالیس پنٹ تالیس پنٹ لے لیتی ہے تو بس مجھے یہ تھا کہ میں نے فرائی کرنی ہے وہ کھوک ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر جی گوشت آگیا تھا اور ماما اور میری سسٹر ڈسٹریبیوشن پہ لگ گئی تھی اور میری کلیجی جو انا اپا کری تھی اور یہاں پہ یہ بنانا تھا مجھے نمکین گوشت یہاں پہ علموش یہ تین کیجی کی اس کی کوانٹیٹی ہوگی نمکین جو ہے نا وہ ٹرڈیشنل ڈی شے بھک رہی تھی اچھے سے جی میں گوشت کو واش کر لوں گی نمکین گوشت بھی نا بہت زیادہ ٹائپس کا ہوتا ہے مطلب لسہ ندرک وکارہ ڈال کے نمک ڈال کے اس کو کوکر لیا جاتا ہے دین اس کے اندر دہیں ڈال کے اچھے سے بنائی کی جاتی ہے کچھ لوگ پیاس بھی ڈالتے ہیں بٹنا وہ گوشت نہ بنا کر ہم روٹی کے ساتھ کھائی رہتا ہے اور نہ وہ ہیوی لگتا ہے ہم میں صرف جو ہے نا وہ میٹ کھانا تھا تو میں نے کیا کیا گوشت اچھے سے واش کر کے اس میں میں نے پانی ڈال دیا اور نمک ڈال جی اس کو میں نے پریشر پر دیا اللہ صحیح نظرک چھوٹی 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 بیف کی بوٹیاں کی ان کو کوک کیا اور پاستہ بنائیا اور اتنا امیزنگ پاستہ بنا تھا نا شاید میں نے بھی اتنا اچھا پاستہ کبھی نہ بنائیا ہوں سپائز تھوڑا سا تیز تھا لیکن پاستہ بہت کمال کا تھا یہاں پہ آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا تھا اس کو اوپن کریں گے اب جس میں پانی بھی ہے اب اس میں پانی ہے نا تو اس کے آپ پرائز بھی بنا سکتے ہیں اور گوشت اگر آپ نے ویسے کھانا آپ کھا سکتے ہیں یہ بہت لائٹ ہے اس میں نہ کوئی مطلب آپ کو لگے گا کہ چربی ہے یا کچھ بھی ہے بہت لائٹ یہ ریڈی ہوا ہے اور یہ بڑا ایزی لی کھائے جائے گا اگر بھنائی کرتے ہیں تھوڑا سا آئل لالتے ہیں تو وہ نہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے تو وہ مجھے نہیں اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ تھا وہ تیز آنچ کر کے تھوڑا سا پانی ڈرائے کر گیا لیکن ابھی بھی پانی ہے گوشت وغیرہ سارے ڈسٹیبیوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے تھوڑی سی لگی تھی تو میں یہاں پلوں گی بیف اور میرا جو سٹائل لینا کھانے کا میں روٹی بغیرہ کے ساتھ نہیں کھاتی بیف میں نے لیا ہے اور ساتھ میری کیچپ کے ساتھ میں اس کو انجوائے کروں گی جتنا کھایا گیا کھا لیں گے اس کے بعد جو اگر ریمیننگ بچ گیا نا تو نیکس ڈے نا اس میں ہم چاول بنا لیں گے اور لیٹرلی بہت مسے کے رائز بنے گی کیونکہ بیف زیادہ تھا پانی کم ہے تو چاول کمال کے بنیں گے سو بس یہ ہی تھا میرا ولوگ اگر آپ کو میرا یہ ولوگ فرسٹی آفید لزا کا اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھنکس فار باچین